تو آج کاشف عباسی کے شو میں جو گیس تھے جوید لطیف ان کی اور کاشف عباسی کی کافی شدید بحیث ہو گئی اور کاشف عباسی نے کافی آئینہ دکھا دیا جوید لطیف کو کیونکہ ان کو پرابلم تھی کہ باقی اگر باقیوں کو سیٹے دلائے گئے ان کو جتایا گیا تو ان کو کیوں نہیں جتایا گیا تو آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں وہ تو ووٹ کو عزت دو کا بیانی ہے یہی تھا جس کو آپ نے چھوڑ دیا اور آج دوبارہ آپ اسی چیز کی کمپلین کر رہے ہیں اور یہاں تو یہ سینٹر اور نواث پنجاب اگر ہوا کیا ہے وہ تو آپ ظاہرہ کیونکہ معاملات الیکشن کمیشن کے اندر ہیں یا ٹریبنلز میں جائیں گے سو آپ کو حالات تو نظر آ جائیں گے لیکن مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ آپ کی میاں صاحب نے آپ کو فون کیا بھی تھا مریم نواز شریف صاحب نے کیا ہوا ان کو یہ باتیں بتائیں آپ نے نہیں کشف مجھے تو کسی نے فون نہیں کیا مگر میں یہ ضرور خموشی اختیار کیا ہوئے ہیں میرے پاس تو بھائی پندرہ بیس دن پہلے مجھے ایک بڑے ذمہ دار بندے نے اور باعثر بندے نے طاقتور حلقوں کے بندے نے کہا کہ تیرے پہ کراس لگا ہوا ہے تو الیکشن کا نتیجہ اپنا نہیں دیکھ سکے گا جب مجھے یہاں تک کہہ دیا جائے اور الیکشن ڈے میرے ساتھ تو دوزار دو میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا جو آج میرے ساتھ ہوا ہے لیکن سر میاں صاحب کوئی نہیں پتا ہے ایک سیکنڈ کاشر میں کبھی بات کروں گا اگر ضرورت محسوس ہوئی میں آن او تھا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک وہ ہے سنتزار پولنگ سٹیشن سنتزار پولنگ سٹیشن اس میں میرے خلاف جو کینڈر تھے ان کے نشانوں پہ مور لگی جو بیلٹ پیپر تھے وہ باہر پڑے ہوئے تھے میرے پولنگ ایجنٹ میرے جانے سے پہلے ان سے تقرار کر رہے تھے کہ یہ کیسے بیلٹ بکس سے باہر پڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں خود سٹیمپ لگا رہے ہیں بھئی جب رکھوالا چور کے ساتھ مل جائے اور ایک جگہ نہیں ساری جگہ ایسا ہوا سر لیکن آپ کی پارٹی تو بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ لیکشن میں ڈانڈلی نہیں ہوئی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہر مندہ پرس کانفرنس کر کے آپ کہہ رہے ہیں ڈانڈلی ہوئی ہے یہ تو بڑی سرینج بات ہے نہیں میری میری ارس سنے نا میں ایک کاشف اپنے حوالے سے کہوں گا ہی نہیں کچھ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں ہار گیا ہوں میری بات میں وزن اس لیے نہیں ہوگا کہ میں ہارا ہوا بندہ ہوں آپ کے سامنے یہ دلیل دے رہا مگر مجھے یہ کہنے کی اس لیے ہمت ہو رہی ہے کہ یار یہ کب تک سلسلہ چلے گا کہ بھائی میری جماعت سے کوئی ہو اس کو اٹھا کے آپ اوپر لے جائیں میری جماعت سے کوئی ہو اس کو نیچے لے جائیں کسی اور کی جماعت سے اس کو اٹھا کے بٹھا دیں کسی کو بیٹھے کو گرا دیں اس سلسلے کو چلتا نہیں رہنا چاہیے بند ہونا چاہیے خدا کے لیے ریاست جب تک سیاستدان اس کی بینیفیشری بننا بند نہیں کریں گے میری قربانی کوئی اہمیت نہیں رکھتی میری بات سنیں جب تک سیاستدان اس پروسس کی بینیفیشری بننا بند نہیں کریں گے تب تک یہ نہیں رکے گا یہ بات آپ بھی جانتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی آج سیٹے دیں پنجاب سے دھاندی ہوئی تھی اس دفعہ چھے سیٹے ہیں اور دھاندی نہیں ہوئی پچھلی دفعہ سو میں یہ مسئلہ یہ ہے آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں بات ہم ایک ہی کر رہے ہیں لیکن اس کا حل کیا ہے حل یہی ہے جب تک سیاستدان فیر الیکشن اور انفیر الیکشن کو نہ مانے اپنے حق میں بھی نہ مانے اس وقت تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے کندے استعمال ہوتے رہیں گے میاں صاحب ڈیلے کر کے آتے رہیں گے تب تک یہ ہوتا رہے گا جب تک عمران خان صاحب نے پچھلے الیکشن میں آپ دوزار اٹھارہ میں ادھر تھے وہ بینیفیشری تھے اس دبعہ سمجھانتے ہیں میاں صاحب بینیفیشری ہیں لیکن جب تک یہ بینیفیشریز اپنے آپ کو پیچھے نہیں کریں گے تب تک اس کو روکھنا بڑا مشکل کام ہے میاں صاحب لیکن میں تھوڑی سی اور بھی کیونکہ میں نے ایک سیگمنٹ آپ کے ساتھ کرنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ آپ کے خیال میں ایک ہوتا تو میں شاید بہتر انداز میں بات کر سکتا اور میرا میری رائے ہوتی کہ کسی صورت نہیں بننا چاہیے اور میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ جس کے نام پہ ہم ووٹ لیتے ہیں جو نواز شریف ہے اس کے نام سے ہم ووٹ لیتے ہیں کیا مانسہرہ میں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح میڈیا پہ اس کو کوٹ کیا جاتا رہا اور جس طرح لاہور میں نواز شریف کے حوالے سے خبریں چلتی رہیں یہ الیکشن ڈے کیا یہ بائی ڈیزائن نہیں تھا کیا کسی اور کے لیے یہ باتیں کیوں نہیں ہوئیں وہ میرے حوالے سے ہو یا کسی اور کے حوالے سے ہو کیونکہ ایک بینیفیشری شسٹم کے بینیفیشری نواز شریف صاحب جب ہاریں گے تو یہ باتیں تو ہوں گی اور کیا بات ہوگی سر یہی تو گفتگو ہوگی آپ اپنے گھر سے اگر پیچھے ہیں منسہرہ سے ہار رہے ہیں تو یہ گفتگو تو ہوگی پھر آپ آپ لاہور سے ہی اپنے گھر سے ہی آپ کے نام پہ لوگ جیت رہے ہوں اور آپ ہار رہے ہوں یا یہ تاثر دیا جا رہا ہو کہ یہ ہار رہے ہیں تو پھر میں سوال تو کروں گا نا میرا سوال یہ کرنا تو بنتا ہے نا کہ بھائی منسہرہ سے ان کے نام پہ کیپٹن سفدر یا سجاد احمد جیتے رہے اور وہی منسہرہ ہو کہ وہ خود جا کے لڑیں اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہو یہ سارا سمجھ آ رہا ہے اور یہ سمجھ آتا تھا کہ نواز شریف کو چوتھی دفعہ ایسا محول بنا دیا جائے کہ وزیراعظم نہ بننے دیا جائے سرم لیکن کیپی میں میں آپ کو ایک بار بتا دوں سر لہور اور کیپ خیبر پختونخواہ اگر آپ سرویز ہی اٹھا کے دیکھ لیں جس کو آپ لوگ نہیں مانیں گے شاید بڑے بڑے برج جن کے بارے میں خدشات کیے جا رہے تھے کہ وہ اُلڑ جائیں گے لہور میں بڑے سرپرائز ملیں گے آپ صرف پانچ بجے کے وقت دیکھیں کچھ لوگ تو جن کو آپ کہتے ہیں ہمارے مخالف ہیں میں صرف وہ ٹویٹس بتا رہا ہوں جن کے بارے میں شاید یہ خیال ہوگا کہ وہ سمپتھینٹک ہیں آپ کی طرف وہ ٹویٹس نکال کے دیکھیں جو کہہ رہے تھے کہ نون یہ لہور بڑا سرپرائز دینے مالا ہے یعنی نون ہارے گی لہور سے یہ پانچ بجے کے قریب کی ٹویٹیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سو یہ دیکھیں ایک ووٹ پڑا بھی ہے آپ ایک بات مانیں کہ آپ کے مخالف نے ایک اچھی سٹرائٹیجی بنائی اس محول میں اس نے اپنے ووٹر کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوا یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس نے اکھار دیا بہت ساری چیزوں بڑے چیزیں غلط ثابت کر دی ہیں کاشف آپ کے پاس وقت کم ہے مگر میں یہ آپ کے خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ یار دیکھیں کہ اگر ان کو ووٹ پڑا ہے جو کہ پڑا ہے تو کس بنیاد پہ پڑا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ریاست کے لیے ایک الارمنگ چیز ہے یہ خوشی کی بات نہیں ہے اور اگر ہم زمنی انتخابات جیتتے آئے تھے تو ہم تو صرف تنقید کیا کرتے تھے نام لے کے کہ یہ یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں ہم پاپولر تھے اور ہم نے جب وہ چھوڑ دیا اور کسی نے پورے ادارے کو لپیٹ میں لے لیا تو ان کو پاپولر اگر آپ آج کہیں گے تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی ایک خوفناک چیز ہے کہ ریاستی اداروں کے متعلق اس طرح کی سوچ اپروچ ہے تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے گفتہ قصرینی جوید لطیف اور کاشی فباسی کی اب جوید لطیف جو ہے ان کو ایک یہ دکھ ہے کہ ان کو جو ہے کیوں ہروا دیا گیا اچھا اب کیوں ہروایا گیا ہروایا تو بیسیکلی عوام نہیں ہے لیکن ان کو دکھ اس چیز کا ہے کہ یہ جو ان کو مطلب باقی لوگوں کو سیٹے دلوائے گی مجھے کیوں نہیں یعنی کہ میرے لیے دھاندلی کیوں نہیں کی گئی یہ ان کے اتنے پرانے بندے ہیں اب اگر آپ لوگ غور کرے نا تو نون لیگ کے اندر یا پیپلز پارٹی کے اندر یہاں پر مروسی سیاست ہوتی ہے اس سیاست کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں کہ بلاول جو کل کا لڑکا ہے مطلب جس کو جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے وہ مطلب چیئرمین بن گیا ہے اگر آپ نون لیگ میں دیکھیں تو ان کی بھی مروسی سیاست یعنی کہ مریم نواز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ شباز شریف وزیر اعظم اسی طرح سے مطلب پیپلز پارٹی میں جو زرداری ہے وہ صدر بن جائیں گے اور بلاول کو تو وزیر اعظم بھی بنوانے کی سوری تھی لیکن اس طرح میں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم بننا ایک کانٹو کا تاج ہے جو صرف سر کے اوپر نہیں جو اپنی کرسی میں بھی راکھے اوپر بیٹھنا پڑے گا یہ بڑی تکلیف دے چیز ہے لیکن اب کیونکہ ان لوگوں کی مجبوری ہے ان لوگوں نے اب اقتدار لینا ہی لینا ہے لیکن یہ جو حکومت ہے زیادہ دیر نہیں چال سکی گی اور جوید لطیف یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ان کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا ساری سہولت کاری تو کر دی گئی تھی پیٹیا اسے سب کوئی تو چھیل لیا گیا بلے کا نشان چھیل لیا گیا کاغذاتی نامزدگی مسترد کرائے گئے ان کے لوگوں کو پکڑ کے قید کر دیا گیا عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد دھاندری کی وجہ دھاندلا کروایا گیا اس کے بعد بھی اگر عوام کا ٹرن نہ اٹھا عوام نے آپ لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا تو پھر اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے ابھی تک تو ریزلٹس نہیں آرے تو بھر آپ کے اس بارے میں کیا خیال اپنی رائے کا کمنٹ موکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک سوڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ